میں پہلا پیغام کو دے رہا ہوں اس وقت کے ان فیرونوں کو اور ان یزیدوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زلنگ کے ذریعے جبر کے ذریعے حق کی آواز کو سچ کی آواز کو یا حقیقی آزادی کو دبا لیں گے سن لو دروز دن سے جب عبران خان ایک آواز دے گا خدا کی قسم تمہاری نصریں بھی یاد رکھیں گی میں بحیثیت وزیراعلا یہاں پہ احلار کر رہا ہوں احلار کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کون ہے وہ کون ہے وہ غدار کون ہے وہ غدار باجوا ہے میں نے کہا تھا تم نے جبر کیا تم نے طلب کیا تم نے میری آواز پہ دے گی میں آج کہہ رہا ہوں جو بھی باجوا بنے گا میں اسے غدار کہوں گا بار بار کہوں گا روک سکتے ہو تو روک لو یہ سیاسی جنگ ہے عوام کی طاقت کی جنگ ہے یہ جنگ کے انڈر میرے محافظہ ہو میرے اور منڈے چوروں کے درمیان میں مطا ہو تم محافظ ہو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو ہم بھی تمہارے دی پاکستان کیے جڑیں گے لیکن سیاسی جنگ میں ان چوروں کو ان لٹیروں کو ان ڈاکوں کو ہم گھسیٹیں گے ہم ان کو نکالیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اگر سبر سے ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے ہماری قوم کے لئے قرآن ہے امن کا پیغام دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہو قانون کے مطابق ہو تو سن لو آئین توڑنے والوں جنہوں نے یہ آئین توڑا ہے خدا کی قسم آئین توڑنے کی صدا صدا موت ہے تمہیں ہم فاسیوں پہ لکھائیں گے تاکہ تمہارے بعد کسی کی جلت بھی نہ ہو کے اس ملک آئین توڑے ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے سن لو تمہارا کام قانون کی پاسداری ہے قانون کی پاسداری کرو اگر ہم جس کے سمجھ گئے کہ اس ملک میں نہ ہمیں انصاف بن لے والا ہے نہ اس ملک میں قانون لگو ہو رہا ہے تو اگر اپنے ہاتھ میں ہم نے لے لیا سب کچھ تو خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کام کا کوئی شکریہ کوئی ادا نہ کرے یہ جو فانڈ ہیں یہ آپ کے ہیں یہ آپ کا ٹیکس ہے یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے ابھی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے میرا شکریہ ادا مت کرو انشاءاللہ اللہ تعالی کو ہاتھ سے ناظر جان رکھ کر عبادہ کر رہا ہوں میرا شکریہ ایک قوم تب ادا کرے جب عبرال خان کو میرا کیا پہ کھڑا کروں گا وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے صرف ایک کال کا انتظار ہے خدا کی قسم آگے میں ہوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے راستے میں کون آتا ہے میری عدالتوں سے گزارش ہے ہمیں انصاف چاہیے عمران خان کو رہا کرو میری چیز جسل ہو پاکستان فائد نیسا صاحب آپ سے گزارش ہے آپ انصاف دو آپ کے اوپر سوالیاں نشان ہیں تحرک انصاف کے کیسے سے اپنے آپ کو علیدہ کر لو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے اپنے آپ کو علیدہ کر لو میری تمام ادیسے گزارش ہے آپ کہتے تھے آپ نے کہا آپ پر دباؤ ہے اگر آپ پر دباؤ ہے آپ انصاف نہیں دے پا رہے دباؤ دینے والے کا نام لو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے انصاف لیں گے یہ ملک ہمارے ابو اجداد ہے جانی اور مالک رباندے کے عزاق کی ہے کسی کے بات کا نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری دھرکی ہے یہ ہماری سرطنین ہے عمران خان ایک دفعہ قیدے آ جاؤ میں اپیل کر رہا ہوں ایک دفعہ قیدوں کے آ جاؤ تاکہ ہمارے دل کے عرمان پورے ہو جائیں جو ففتہیت جو ظلم جو بربریت ایک سیاسی پارٹی کی ساتھ کی گئی ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں کیا گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے آزادی کی بات کی عمران خان نے امریکہ کی غلامی کنہ مرضور کہا ایبسلوٹی ناٹ کہا امران خان نے پوری دنیا میں اسلام کی بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اوہ یہ غلاموں اوہ غلاموں خود تو غلام ہو اس قوم کو غلام نہ بناو اور نہ ہی ہم غلام بننے والے ہیں ہمیں آزادی چاہیے آزادی چاہیے اور ہمیں اپنے عباہ و نزائج نے بتایا ہماری تاریخ ہے کہ جب آزادی مان کے نہیں ملتی تو آزادی چھین کے لی جاتی ہے میں اس جگہ پر کھڑا ہو کر آپ کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر مزید کسی شخص نے پرویس اٹھا میں سن رہا ہوں تمہیں گوائی کے لیے بلا رہے ہیں پرویس اٹھا سن لے سن لے پرویس اٹھا احسان فراموش اگر تُو نے عمران خان پہ جھوٹی گوائی دی خدا کی قسم تُو خیبت مستن خواہ میں نہیں رہے گا کسی کے بات میں جھولت لی ہے اس کے بات کہ جھوٹی گوائیاں تھے اور میں پوچھوں گا حساب لوں گا ہم حساب لیں گے کہ جن کیسوں میں عمران خان بری ہوا کوئی سانت نہیں ہوا اور اتنے مہینے و جیل میرا خدا کی قسم ایک ایک دن کا حساب لیں گے ایک ایک دن کا کہنا کہ تُو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں ہیں تم نے تیر آزماء لیے تمہارے تیر پھنڈے پڑ چکے ہیں گز گئے ہیں زخمیں بھی نہیں کر رہے مارنا تو دور کی بات ہے لیکن ہمارے جگر میں خون دوڑ رہا ہے اگر یہ دوڑا خدا کی قسم پاکستان میں رہنے قابل بھی نہیں رہو گے بتاؤ ازادی چاہیے عمران خان کے لیے لڑو گے نکلو گے ازادی لوگے فیرونوں کو نہ بسو نہ بود کرو گے بار بار کرو گے میں آپ کو حل دیتا ہوں مجھے قلبے کی قسم ہے کہ اس تحریک میں پہلی گولی میں کھاؤں گا آپ سے پہلے آپ کے آگے میں ہوں گا بائیسیتی وزریالہ بھی ہوں گا بائیسیتی بار خان کو ورکر بھی ہوں گا آپ سے آگے میں ہوں گا مجھے پتا ہے کہ ایک بار ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے حقیقی ازادی لے گئے تو ہمارے بزرگوں نے جب فیصلہ کیا تھا تو اگریزوں سے بھی ازادی لی ہندوستان سے بھی ازادی لی یہ تو ہمارے کہتے ہیں نا اپنے ڈٹھے ہوئے ہیں یہ تھا یہ تھا ڈٹھے ہوئے ہیں باقی یہ جو پنجاب میں ظلم کر رہی ہے مریم نواز سن لو سن لو تیرا باپ بھی چور ہے تیرا چاچا بھی چور ہے تیرا بھائیہ بھی چور ہے اور تیرا شوہر نہیں تیرا نوکر بھی چور ہے اگر پنجاب میں اس نے پنجاب میں اس نے مزید لاکھ قانونیت کی تو ہم بتا رہے ہیں پھر پختون خواہ جائے گا پنجاب میں جائے گا پنجاب کے لوگوں کا ساتھ دے گا پنجاب کے لوگوں کو جگائے گا پنجاب سے بھی تحریح پختون خواہ کی عوام شروع کرے گی اور کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ روک لے یہاں سے پینات دے رہا ہوں پورے پاکستان کو کالی سر آباد میں جلسہ ہے یہ رکاوٹیں بھی جالیں گے روکیں گے آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے پہنچنا ہے ایک بار فیصلہ کر لو فیصلہ عمران خان کہتا ہے کہ اگر ایک انسان ہار نہ مانے تو اس کو ہار بھی نہیں ہرا سکتی ہم جیتیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے ان ماں و بہنوں کی دعاوں سے کہ جنہوں نے امید لگا رکھیے ہم سے اپنی اس قوم کے لیے اس نسل کے لیے جس کو ہم نے ادادی دلانی ہے اور یہ دیکھ لو کسی کو اگر میں شک ہے یہ میرا یہاں پہ ایک آرش ہے اپنے بڑے بزروں سے پوچھ لینا کہ جن لوگوں کا یہاں پہ آرش ہوتا ہے نا کہ پیغام دے رہا ہوں میں نون لگ والوں کو پیڈی ایم والوں کو ان کے سہولتگاروں کو کہ یہاں پہ یہ جو جس کے یہاں نشان ہو اگر وہ انقلاب پہ نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے تاریخ میں پڑھ لینا میں تاریخ یاد دلاؤں ہوں اس عوام کی طاقت سے بس ایک بار عمران خان کہہ دے ایک بار عمران خان کہہ دے کہ مجھے اعتماد نہیں رہا ہی نزالتوں پہ مجھے اعتماد نہیں رہا ہی سائل پہ مجھے اعتماد نہیں رہا ہی نزاروں پہ پھر انشاءاللہ ہم اعتماد بھی بھال کریں گے ہم انصاف بھی لیں گے ہم حق بھی لیں گے اور ہم بتائیں گے کہ آزادی کیا ہوتی ہے جنون کیا ہوتا ہے نظریہ کیا ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ اے رسائلو نعرہ اے ہیدری عمران تیرے جانی سار 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 عمران تیرے جانی سار